موسیقی ایک بار پھر ایک اچھے جگہ پہنچا ہے اچھی پریسیتیاں بھی دیکھ رہا ہے فلم ادیوگ کیا کچھ امیدیں لے کر چل رہے ہیں آپ دیکھئے راہو جی امید تو یہ دونوں فلمیں جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں راجہ چھتیس گڑھیا اور میاں ٹو پہلی میاں میں تو میں بھی تھا میاں نے بھی کمال کیا دوہزار نو میں انڈسٹری کو پھر ایک بار کھڑا کیا راجہ چھتیس گڑھیا آبیسلی مطلب ایکسٹرارڈنری چلی اس کے بعد میاں ٹو چلی جہاں تک امید کا سوال ہے تو چھتیس گڑھی سینیما نے مجھے سننے سے شکھر تک پہنچایا ہے چھئیاں بھویاں کے پہلے میری اوقات جیرو تھی مطلب جو رائیپور کے جو نامی گرہ میں تھیٹر کے جو جو پرسن تھے تھیٹر کے پرسنالٹی تھے ان کے بیچ میں مجھے کھڑا ہونے کے لائق نہیں سمجھا جاتا تھا دوتکار دیا جاتا تھا مجھے مطلب تھیٹر کی بات آپ نے کیا تو امید تو ایسا ہے کہ میں سننے سے سکھر تک پہنچنے والا ایک بندہ تو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور امید کا جہاں تک سوال ہے تو چھتیس گڑھی سینیما ہے کیوں کوئی بھی سینیما کبھی بھی امید نہیں کھوتی کیونکہ سینیما جو ہوتا ہے نا وہ سپنوں کا سوداغر ہوتا ہے سینیما کا جو بیکتی ہوتا ہے اور سینیما کا آکرسن سینیما کا جادو سینیما کا میرے کل نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ ہوگا ٹھیک یہی بات ہمارے چھالے اٹھکے پر بھی لاغو ہوتا ہے کہ مجھ جیسے سرمجیوی کلاکار میں اپنے آپ کو سرمجیوی ہی کلاکار مانتا ہوں کیونکہ میں بولا نا کہ سونے سے سکھر مجھے چھتیس گڑھی میری اوقات میں آج جو کچھ ہوں میرے گھر کا دال روٹی میری پہچان میری حیثیت اگر کسی نے دیا ہے تو چھتیس گڑھی سینیما نے دیا ہے تو امید کھونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوگتا رہا سوال اتار اور چڑھاؤ کا تو سن دو ہزار سے لے کے دو ہزار پندرہ تک ابھی سولہ لگنے والا ہے اب اس لیے سولہ سال ہو جائے گا اور سن نائنٹی ایٹ سے اگر میں جوڑوں نائنٹی ایٹ میں سوٹ شروع ہوا تھا مرچہ ہی ہوایا کا تو سن نائنٹی ایٹ سے اگر میں جوڑوں تو سترہ سال ہو گیا فٹیگولار مجھے تو ہو گیا سترہ سال کیونکہ کام تو میں نے نائنٹی ایٹ سے شروع کیا سینیما میں کیمرہ فیز کرنا نائنٹی ایٹ سے شروع کیا تو اگر میں جوڑوں تو سترہ سال ہو گیا سترہ سال میں میں نے تین دور دیکھا جب چھہیاں بھوئی آئی ایک لمبا فلڈ آیا فلموں کا دھیر ساری فلمیں جس کو دیکھو وہ ہی بنا رہا ہے دو ہزار چار پانچ آتے آتے انڈسٹری پھر دوب گئی پھر سلیگ میں ہو گئی دو ہزار چار کے بعد دو ہزار نو میں میں آئی چھہیاں بھوئیاں والے ستیز جین کی ہی میں آئی جس میں میں بھی تھا انوش تھا پراکاس تھا ستیز بھی ہے ڈائریکٹر تھے پھر اٹھیں انڈسٹری دو ہزار نو کے بعد پھر دو ہزار پندرہ میں راجہ چھتیز گڑھی آئی اور میں آئی چھے سال کا گیپ آیا پانچ چھے سال کا پھر اٹھ گئی ہے انڈسٹری پھر ایک امید پیدا ہوئی ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں پبلک بھی کہہ رہے ہیں تو یہ امید نہ کبھی ختم ہوئی ہے نہ ہوگی رہا سوال اتار چڑھا ہوگا یہ آتا رہے گا اب یہاں پہ امید ختم نہ ہو اس درسہ میں چھالی اٹھ کے جو لوگ ہیں ہم لوگ کلاکار ہیں کریٹیو لوگ ہیں ڈائریکٹر ہیں ان کو ایسا کچھ پلاننگ کرنا پڑے گا کہ اب جیسے بھی دیکھئے آپ کی میاں ٹو لگی ہے اپوزیٹ میں ایک فلم اس کے پرہات میں لگی ہے آئے ہم براتی تو ہم آپس میں یہ تو ہم آپس میں نہ لڑے اور آپس میں نہ لڑ کے اگر مالو انڈسٹری کی حالت خراب ہے تو میں ایک نامچین کلاکار ہوں میں دیکھتا ہوں تو میں اپنے ریٹ میں کچھ کمپروائز کر لوں کچھ نیرماتہ کو سہولیت دے دوں کہ یا ٹھیک ہے تم مجھے اتنا دیتے تھے اب اتنا دینا اب اتنے میں بناو یا ٹھیک ہے تیری فلم بارہ تاریخ کو آ رہی ہے تو میں انیس کو نہ لا کے بعد میں لے آؤں گا چار ہفتے کا آپ ان کو سمیہ دو تاکہ وہ بیعپار کر سکے چار ہفتے کو آگ بھی آپ آ سکتے ہو تو آپس میں ٹکراؤ کی جو استثیتی ہے اس کو روکیں اچھی دیسہ میں کام کریں اچھے رچناتمک لوگ ہیں ان کا اپیوگ کیا جائے جو پروفیشنل آرٹیسٹ ہیں ہمارے جیسے لوگ جو آج پبلک کے بیچ میں ہماری ایک فین فالوئنگ ہے ہمارے چاہنے والے لوگ ہیں ان کو کسی طرح سے کام دیا جائے ان کا اپیوگ کیا جائے خالی لیجنڈ ہیں سینئر ہیں بڑے آرٹیسٹ ہیں کہنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ ان کا ہمارا اپیوگ کریں تو ہم آپس میں اپنا ٹکراؤ روکیں اور بہت سارے کریٹیو لوگ ہیں بہت سارے کچھ کر گجرنی کی تمنہ رکھنے والے لوگ ہیں اچھے ٹکنیشن یہاں ہیں اچھی سٹوڈیوز ہیں اچھی دیسہ میں ایک کم بجٹ میں اچھی چیز بنا کے اور اس کو پرستوط کریں اور امید کو نہ چھوڑیں میں تو نہیں چھوڑتا سرکار سے کیا چاہتے ہیں سرکار سے تو امیدوں بہت ہے اور بارہ سال سے امید ہم لوگ رکھ رہے ہیں بارہ سال سے چلار ہے چھالی اٹھ کا ہر بندہ خاص طور سے میرے جیسا سرکار کو پتہ نہیں ہماری انڈسٹری کے کچھ لوگ جاتے ہیں اور گیاپن دے کے آئے اور یہ کیے کر کے ایک پرچاریت کیا جاتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کو اب تک پچھلے بارہ سالوں میں جوگی جی کے بات ربن سنگھ جی کو جو بارہ سال ہوا ہے ربن سنگھ جی ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی پراپر اور صحیح آدمی ہماری انڈسٹری کی صحیح بات لے کے نہیں پہنچا ہے جو بھی گئے میں کلیر کڑ اگر ساپ سدوں کہوں تو دکانداری والے لوگ گئے ساپ ساپ کہتا ہوں کہ دکانداری والے لوگ گئے وہ دکانداری والے جن کو چھالی وڈ سے کوئی لینہ دین نہیں ہے چھتیز گڑی سینیما کے لیے جو صرف ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں چھتیز گڑی سینیما میں جو صرف اپنے موقع پرستی کے لیے آتے ہیں اپنی جیوے بھرنے کے لیے آتے ہیں اور امید کر کے آتے ہیں کہ ہم کمائے پیسہ اور وہ لوگ ایک کندھار بن کے پرستیت ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس اور ان کو غلط صلب فیڈویگ دیا جاتا ہے واسطویقتہ انہیں نہیں پتا ہے واسطویقتہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں پتا نہیں تو کوئی سرکار سرکار کو کیا ہماری چھالی وڈ سے دوسمنی ہی گیا سرکار ہی سماج کے لیے سماج کے ہر دیسہ میں کام کرنے کے لیے ان کا بیبھاگ بنا ہوا ہے ان کو جیمہ داری دی گئے مکھے منتری ہمارے مکھیاں ہیں ان کو کیا ہم سے دوسمنی کیا سرٹیس گھڑی سینیما سے لیکن ان کو سہی دی سامی سہی آدمی کے دوارہ اور یہ جب ساموہک پرائیس ہوگا سب لوگ ایک ساتھ مل کے جائیں گے اور ایمانداری سے جائیں گے کوئی ایک بیکتی دو چار بیکتی پانچ بیکتی شرے لینے کے لیے چل دے کہ میں ایسا آپ کو بتاتا ہوں وہ ایسا چلتا رہے گا تو نہیں ہوگا سرکار سے امید ہم لوگوں کو یہ ہے رحول جی کہ آج کئی گاؤں کزبے کئی تحصیل ایسے ہیں جہاں پہ چھتیس گھڑ ہی سینیما کے لیے تھیٹر ہی نہیں ہے گریہ وند میں تھیٹر نہیں آرنگ میں تھیٹر نہیں بھانو پتاپور میں تھیٹر نہیں ریپور میں گینے چونے دو ٹاکیش ہیں چو چھتیس گھڑی سینیما لگاتے ہیں آپ کا بھرگاو کھالی ہے سلترہ کھالی ہے ارلا کھالی ہے چھوٹے چھوٹے ڈیڑھ سو دو سو ڈھائی سو سیٹر ٹورنگ ٹاکیش سرکار بنائیں اوہبسلی ٹاکیش بنے گی تو ریونیو آئے گا ان کو بھی ریونیو ملے گا آپ لوگ بھی پلیٹ فارم ملے گا ریونیو آئے گا اور آپ مانیں گے نہیں چھتیس گھڑی سینیما مڑے ہی ملے میں اتنا چلتا ہے کہ ہماری چھتیس گھڑی فلموں کے سامنے ہندی فلمیں پھیل ہو جاتی ہے لوگ ٹٹا بھی چھاگے دری بھی چھاگے مڑے ہی ملے میں فلموں کو ریکارڈ توڑ سفلتا پاس پاس دلتے سو روپے بیزنی سو روپے ٹکیٹ کڑھا کے دیکھتے ہیں تاگر یہ ٹورنگ ٹاکیش کھول دیتی ہے سرکار تو اتنا اتنا سرکار کو ریونیو ملے گا اتنی فلمیں چلے گی کہ اندسٹری کو پھر یہ مطلب ہاتھ پھیلانے کی جورت نہیں پلے گی نہ کوئی سوال نہیں کرے گا کہ سینیما نہیں چل رہا ہے کیونکہ چھتیس گھڑی سینیما کو اگر بنایا جائے تو بہت کم لاغت بھی فلم بن جاتی ہے وہ لاغت آرام سے نکل جائے گی اتنے تحصیل ہیں اتنے قصبیں ہیں آپ ادھر جسپور سائیڈ چلے جائے کیول بھگیچہ میں وہاں ایک ٹاکیج ہے سیوری نرائن طرف چلے جائیے وہاں پہ ٹوٹال مڑے ہی میلے میں بڑے بڑے میلے ہوتے ہیں وہاں پہ صرف ٹورنگ ٹاکیج لگتا ہے یا تو سرکار مینی تھیٹر کھول دے چھوٹے چھوٹے ڈیڑھ سو دور سو سیٹر یا پھر لائسینس جو بہت کٹھین پرکریہ کے چلتے بنتا ہے بہت ٹپ پروسیس ہے لائسینس اس کا سرلی کرن کر دے یا سبسیڈی دے دے سبسیڈی تو بہت تیسرا اور انتیم بکلپ ہے اس کا سبسیڈی کا مسیوز بھی ہوگا سبسیڈی کو لوگ دور پیوک کریں گے سینیما کے نام سلیں گے سینیما برائیں گے نہیں اپنا دوسرے دندم لگا دیں گے ساپ بات دو بکلپ لائسینس کا سرلی کرن پرکریہ کا تو لائسینس کی پرکریہ کا سرلی کرن ہوگا تو بہت جیسے تحصیل میں کہیں بیٹھا ہے کوئی دور درازی راکے میں بستر میں بیٹھا ہے تو وہ آدمی بھی مطلب اگر اس کو لگے گا کہ میرے ایک ٹورنگ ٹاکیٹ ڈالنا ہے ایک بستر کا ایک ٹیچر میرے ساتھ فیس بک میں جوڑا تھا بولے میں ٹورنگ ٹاکیٹ ڈالنا چاہتا ہوں من مہن جی دو سو ڈھائی سو سیٹر میرے دنتیوڑا ایڈیا میں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ اس نے مجھے چیٹ کر کے پوچھا تھا تو میں نے ان کو اپنا نمبر دیا تھا کہ آپ مجھ سے سمپر کریے میں آپ کو پروسیس بتاتا ہوں تو اگر وہ ایک آدمی دنتیوڑا میں بیٹھ کی سوال کر رہا ہے مطلب اس کے جیسے اور لوگ ہوں گے نا ہجاروں جن کے من میں ہوگا کہ میں ٹورنگ ٹاکٹ ڈالوں لائسنس مجھے مل جائے تو میں چھتیس گھڑی سینیما کو ہندی سینیما کو پنس میں لگاؤں تو سرکار خالی اتنا کر دے خالی لائسنس کی سرلی کرن کر دے پرکریہ کو تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لائسنس لے کے اپنے دم پر ٹورنگ ٹاکٹ چلانے کے لئے تیار کھڑے چلے یہ ابھی فلور پہ ہیں اور کون کون سی فلم میں جو آنے والی میں راہل جی مجھے لوگ کھلنایک روپ میں جانتے ہیں پسند کرتے ہیں لیکن خوشی کی بات ہے کہ لوگوں نے کبھی مجھے کھلنایک نہیں مانا ہیرو کی طرح پیار کیا اور مجھے ایسا لگتا ہے یار کی پندرہ سولہ سال کے بعد اب میں اپنے کیریئر کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہوں تو میں نے ابھی تین فلمیں بطور ہیرو ہیرو کے روپ میں کیا ہے پہلی فلم مانٹی مورمیتان اشوک تیواری جی اس کے پروڈوسر ہے جو جنوری میں بھی لگنے والی ہے پربھاتٹا کی جرائپور میں لگے گی اور اس کے بعد ایک فلم آنے والی ہی کیریہ اس میں بھی ہیرو ہوں میں ایک فلم آنے والی ہے بیرہ جس میں ٹائٹر رول ہے میرا گھڑو ترپاٹھی پروڈوسر ہے سنیل اگروال جی وہ بھی اگست تک آ جائے گی اس کے علاوہ ایک فلم اور کر رہا ہوں بابی خان کی فلم ہے راجی سنیک ڈریکٹر ہے اس فلم کا نام ہے مور بھائیالہ راکھری بے اس فلم میں میں ویلن ہوں اور دو تین اور فلمیں ہیں انڈر پائپ لائن ہے تو ابھی میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کیریہ کو ایک ایک ایکسپیریمنٹ کے دور پہ لے گیا ہوں ویلن تو کری لیا میں ویلن تو میرا ایک مارکٹ بن چکا ہے میرا ایک نام ہے میں ہیرو کر کے بھی دیکھتا ہوں کیا اوٹ پوٹ آتا ہے تو میں بھی دونوں طرح کے بھومک آئے کر رہا ہوں اور ایک فلم آنے والی میری کرتب جس کے نرماتہ سنیل ہلدر ہے تو اس طرح سے اور دو تین چار فلمیں ہیں جو بھلائی راجنم گاؤں اس سائیڈ اور یہ بلاسپور سائیڈ کے کچھ پروڈوسر ہیں جن کے ساتھ میری باچی چل رہی ہے چلے منموہن جی ہماری شکر کامنا ہے آپ کے ساتھ ہے آپ ہمارے سٹیوڈیو میں آئے اتنے ہم چرچہ میں اپنی حصہ لے اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو خاص بات میں آج ہم نے چرچہ کی ہے منموہن سین تھاکور عرف گردھاری پانڈے سے جیسا کہ انہوں نے اپنے بیتے دور کے بارے بتایا کس طرح سے فلموں کی شروعات ہوئی ساتھ ہی انہوں نے سرکار سے بھی آگرہ کیا ہے کہ وہ ٹورنگ تھیئٹر کے علاوہ کچھ ایسے منی تھیئٹرز کھولنے کی دشہ میں آگے بڑھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار کو کہیں نہ کہیں واسطوکتہ کی جانکاری نہیں مل پائی ہے اب تک فلم ادیوک کے بارے میں اس لئے پراپر ویوی بھی انہیں اس بارے میں لوگوں سے بات کرنی چاہیے یہاں کے انڈسٹری سے جوڑے لوگوں سے سیدھے بات کرنی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی آنے والی فلموں کے بارے میں بھی ہمیں بتایا ہے خاص بات کے لنک میں ایک ایسے ہی وقت تو سیب کی ملاقات کرائیں گے تب تک کیلئے دیجئے اجازت نمسکار تب تک کیلئے دیجئے